بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لائی ہوں وہ بہت ہی مطلب عام ہے لیکن میں آپ کو خاص طریقے سے وہ بتاؤں گی آپ نے صرف ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے وہ ریسپی ہے چلی اوبالنے کا طریقہ یہ بازار سے تو ہم کون کھاتے ہیں بچوں کو لے کر دیتے ہیں لیکن وہ اتنی ہائیجینی کے لئے نہیں بناتے ہیں بہت گندے طریقے سے وہ بنتی ہے تو بہت بہتر ہے کہ گھر میں آپ لیں بچوں کے لئے بہت ہیلڈی اور فائدہ مند ہوگی آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے چھلی لینی ہے وہ دودھیا ہو اور فریش ہو اگر آپ کی فریش نہیں ہے تو وہ آپ کی بوائل سے ہی طرح نہیں ہوگی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ چھلی بوائل کیسے کرنی ہے آپ نے یہ ساری ویڈیو آنٹ تک دیکھنی ہے اور کچھ ٹیپس ہیں وہ میں آپ کو دوں گے کچھ چیزیں ہیں جو ہم اوبالتے میں ڈالیں گے وہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جے گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کر دیجئے چلے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چھلی بوائلنے کا سمپل سا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو اس کے چھلکے ہیں اس کے جو لیوز ہیں لیوز وہ نہیں آپ نے اتارنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک چھلی کا اتار کر میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے سارے لیوز اتار دینے ہیں یہ دیکھیں صرف اینڈ والا جو ایک لیوز ہے وہ چھوڑ دینا ہم نے یہ دیکھیں اب ہمیں اندر سے چھلی کے دانے بھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لاسٹ ہمارا ایک لیوز رہ گیا ہے باقی سارے آپ نے اتار دینے ہیں اسی طریقے سے آپ نے یہ نیچے والا بھی اتار دیجئے اور اوپر کے یہ والے جو بال ہیں یہ والے بھی اتار دیجئے اب آپ نے ساری چھلیوں کے اسی طریقے سے چھیل لینا ہے یہ دیکھیں ساری چھلیوں کے چھلکے ہم نے اتار لیے ہیں میں نے پانی پھیر کر ان کو دھولیا ہے ان چھلیوں کو آپ پریشر ککر میں ڈال لیں میں نے پریشر ککر میں پانی ڈال لیا ہے جیسے ہم سٹیم کے لیے تقریباً ہاف پریشر ککر سٹیم پلاس جو چیز ہم نے ڈالی ہو اس کو دونوں کو ڈالنے کے بعد بھی آپ کا ہاف لیول سے اوپر پانی نہیں آنا چاہیے اتنا پانی آپ ڈال لیجئے اب اس میں ہم ڈیڑھ کھانے کے چمچ نمک ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ دودھ ہے دو کھانے کے چمچ آئل ہے ان سب چیزوں کو ڈال کر اب ہم سٹیم پر رکھ دیتے ہیں سٹیم پر اب ہم اس کو سٹیم دیں گے تقریباً چالیس منٹ کے لیے اس کو وسل آنے کے بعد ہم ٹائم کاؤنٹ کریں گے فوٹی منٹ تک ہم اس کو سٹیم دیں گے پھر اس کے بعد ہماری چلی بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو چکی ہوگی شروع میں ہم آنچ اپنی جو ہے وہ بہت تیز رکھیں گے فل آنچ رکھیں گے اس کے بعد ہم میڈیم کر دیں گے فوٹی منٹ تک کا ٹائم ہوں گیا ہے اب ہم چولہ بم کر دیتے ہیں لیکن اس کا بھی ہم بیٹ نہیں اتاریں گے اتی دیر میں جتی دیر میں خودی سے ساری سٹیم نہیں نکل جائے گی تب تک ہم دکا نہیں کھولیں گے اور ہم اس کا جتنا ٹائم لگے گا اس کو ہم اتی دیر میں اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں چلی پر لگانے کے لیے جو مسالے میں چیزیں میں ڈالوں گی ایک چائے کی چمچ چاٹ مسالہ ہے آدھا چائے کی چمچ سرخ مرچ پاودر ہے آدھا چائے کی چمچ آم سادھا نمک ہے ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیجئے اور اب اس مسالے کو ہم لیمون پر لگا کر چلی پر لگائیں گے چلیوں کو اب ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلی ہماری بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو گئی ہے سب چلیوں کو ہم نکال لیتے ہیں اب اس کے سارے چلکیں ہم اتار دیتے ہیں سارے اس کو صاف کر دیتے ہیں یہ بال وغیرہ ساری چیزیں اس کی اتار دیتے ہیں یہ دیکھیں ساری چلیاں میں نے نکال لی ہیں پلیٹ میں یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے وہ دانہ گل گیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ساری چلی ہماری پکی ہوئی ہے گل گئی ہے جتی بھی چلی ہیں وہ ساری گل گئی ہیں اب ہم اس کو مسالہ لگاتے ہیں ہاف لیمون کاٹ کر آپ نے لیمون کے اوپر یہ مسالہ جو میں نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ چلی کو آپ نے اس طرح سے رگڑ کر اس کے اوپر لگانا ہے اس طرح آپ ساری چلیوں کو مسالہ لگا لیجئے بہت ہی ٹیسٹی یہ چلی تیار ہوگی آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا سردیوں کا موسم ہے کچھ دنوں کے لیے مگئی اور یہ چلی آتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ کوئی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھئے گا